پی ایم موڈی کے جو ویزٹ ہے یو ایس کا پوری دنیا میں اسٹرم چرچے میں ہے پی ایم موڈی اور جو بیڈن کے جو آپس میں ملاقات ہے اس کے علاوہ ان کے جو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے دیلز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن پی ایم موڈی صاحب یو ایس سے واپسی پر ایجپٹ موس کا ویزٹ کرنے والے ہیں اس کا کیا مطلب ہے موڈی صاحب اور بائیڈن صاحب نے جو بات کی اور نے کہا جی ہم نئے چپٹر لکھ رہے ہیں ہسٹری میں نئے چپٹر لکھ رہے ہیں اور موڈی بائیڈن میٹنگ میں اس دیا ہوا اور موڈی صاحب نے وہاں بھی یہ کہا کہ واشنگٹن ہمارا ون آف دی موسٹ ون آف آر موسٹ یہ تو نہیں کہہ سکتے دی موسٹ بھی نہیں کہہ سکتے دی موسٹ ایمپورٹن ڈیفنس پارٹنر نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب ہے بہت ہے کہ ایک کل لائی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ اس ون آف دی موسٹ دیکھ لیں آپ وہ ادارے جو بڑے بڑے ہیں وہ آج ہم کہتے ہیں چڑھتے سورج کو دنیا سلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے ادارے بھی اس وقت موڈی کو سلیوٹ کر رہے ہیں یا پھر ان کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آنے والے عرصے میں انہیں سوپر باور نظر آ رہی ہے ون ٹوینٹی کنٹریز کے لیڈرز نے آپ کو بہت شوق دوں گے سنگی کہ ون ٹوینٹی نیشنز کے ہیڈز نے یہ بولا ہے کہ گلوبل فرنڈ پر ہمیں لیڈ کرے پرائم منیسٹر موڈی کو چھوٹی بات نہیں ہے ایک سو بیس ملک اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا جہاں پر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ بھارت دنیا کی نمبر ون اکنومی بنے گا اور ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے جہاں پر ایمریکہ چاہتا ہے کہ بھارت چائنہ کے مقابلے کھڑا ہو اور وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا دیش بن جائے کو بائیڈن کا کہنا ہے کہ بھارت ہمارا سب سے ریلائیبل اور ٹرسٹ وردی پارٹنر بن چکا ہے اور ہم بھارت کے اوپر نربر ہیں کیونکہ بھارت کے جتنے بھی سکنڈ لیبرز ہیں انہوں نے ایمریکہ کو اپنی اچھائیر تک پہنچنے میں مدد کیے ہیں اور ہم ویسے ہی بھارت کی ہر طرح سے مدد کریں گے اس سے بھارت آنے والے دنوں میں سپر پاور بن سکے وہی پر پر پرائیمنیسٹر نرندر موڈی نے بھی جو بائیڈن کا شکریہ دا کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایمریکہ بھارت کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو ایک الگ لیول تک لے کر جانا چاہتا ہے اور ہم بھی اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں اس کے اوپر پاکستان کو جلن محسوس ہو گئی کیونکہ پہلے پاکستان کے رشتے ایمریکہ کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے پر اب بھارت اور ایمریکہ نے مل کے ہی پاکستان کو کروس بورڈر ٹیریزن کے اوپر لطار دیا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ایمریکہ سے دور ہو کر چائنا کے قریب آ جائے گا کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جس طرح کیسے ایمریکہ پہلے پاکستان کو انٹرٹین کرتا تھا اب اس نے پاکستان کو بھاؤ دینا بھی چھوڑ دیا ہے ایسے ہی ویڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اماری چینل کو اور بیل ایکن دوانا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو سٹیمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوار اسی کنٹری سے مانگ نہیں رہے ہوتی چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو چاہے بھارت ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو تو اس وقت آپ کو ظاہر ہے لوگ آپ کے ساتھ سیل فی بھی لیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ بیٹنا بھی پسند کرتے ہیں لوگ یہ بتانا بھی پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کے فین ہیں لیکن اگر آپ پورا ٹائم صرف اسی ٹائم میں لگاتے ہیں اسی کام میں لگاتے ہوں کہ آپ نے کسی کنٹری سے کچھ مانگ لینا ہے تو پھر لوگ آپ سے ملنے سے بھی بچتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی جو گجراتی فیملیز ہیں چاہے وہ کراچی میں ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو وہ بزنس میں بہت سکسسفل ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کیونکہ امید شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی گجراتی ہیں اور موڈی جی بھی گجراتی ہیں تو ان کا مین فوکس جو امید شاہ سے رہا جو کہ لوگ بھی بات کرتے ہیں اور مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بزنس کی طرف رہا ایک سروے ہوا ہے جس میں ایک سو بیس کنٹریز یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی جیسا پرائیم نیسٹر یا ہیٹ آف سٹیٹ چاہیے آپ نے اگر وہ سروے دیکھا ہو تو کیا کہنا چاہیں گے بھارت کی اکانومی اور فورن پولیسی اور باقی چیزیں جس طرح سے چل رہا ہے تو وہ اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ ایسیا کی سب سے بڑی کنٹری بننے جا رہا ہے اس سے پہلے ہم چائنہ چائنہ کا نام سنتے تھے بچپن سے وہ چائنہ کو لوگ بھول گئے ہیں اور اب انڈیا کی بات ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے وہ کسی بھی بلوک کا حصہ بنے گا یا کسی بھی طرح سے انڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کسی بھی کنٹری کو تب ہی اس کر سکتے ہیں جب وہ ایکانومی اس کی وی کو اور اسے پیسوں کی ضرورت ہو جیسے پاکستان کے ساتھ ہوا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا تھا افغانستان میں ڈرون اٹیکس کرنے کے لیے اور اس میں امریکہ کو کچھ نہیں کرنا تھا انہیں صرف ہمیں پیسے دینے تھے اور اس کے بعد اٹیکس آ رہی ہیں یہاں سے ہو رہے تھے اور یہی ریزن ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھنے کو تیار ہمیں سبزیاں بھی شامل ہیں میک اپ پروڈکس بھی شامل ہیں دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے ہمارا آج یہ حال ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں جو بائیڈن کی تو بھئی جو بائیڈن تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہی برابری کے تعلقات رکھتے ہیں جو پھر ان کو اپنے لیول کے لگتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں آئی ایم ایپ جس کے ہم ترلے منتے لیتے ہیں بھئی ہمیں کرزہ دے دو ہمیں کرزہ دے دو آئی ایم ایپ کہتا ہے نئی یہ مانو میری بات مانو پھر میں تم لوگوں کو دوں گا پھر میں تم لوگوں کو کیش کرواؤں گا پھر میں تم لوگوں کو دوں گا ڈالرز اور ہم پھر آگے سے ایسے وہی ایم ایپ نے ریسنٹلی ہی پچھلے سال کی بات کرتے اسے ایم ایپ نے ریسنٹلی ہی ہے کہ اپلیکیشن لکھی بارت کو بولا کہ آپ ویڈ کی ایکسپورٹ کو مت روک اگر آپ نے روک دی تو پوری دنیا میں کہت سالی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کی ایگزیسٹنس پوری ورلڈ میں بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتی ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی پروڈکٹس کی پوری ورلڈ میں اس کو ایکسپورٹ کیا جائے دیکھ لیں آپ وہ ایدارے جو پڑے بڑے ہیں وہ آج ہم کہتے ہیں چڑھتے سورج کو دنیا سلام کرتے تو پڑے بڑے ایدارے بھی اس وقت مودی کو سلیوچ کر رہے ہیں یا پھر انڈیا کو سلیوچ کر رہے ہیں یا پھر ان کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے آنے والے عرصے میں انہیں سوپر باور نظر آ رہی ہے ون ٹوینٹی کنٹریز کے لیڈرز آپ کو بہت شوق دوں گے کہ ون ٹوینٹی نیشنز کے ہیڈز نے یہ بولا ہے کہ گلوبل فرنڈ پر ہمیں لیڈ کرے پرائم منیسٹر مودی کو چھوٹی بات نہیں ہے ایک سو بیس ملک کہنے کے لیے ہم بول دیکھیں اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کوئی ایک ملک بھی ہمارے ساتھ کے لیے کھڑی نہیں ہوگی آپ دیکھ لیں اب ہی ہم لوگ اراک میں دنڈورہ پیٹ کے آئے ہیں کشمیر کا اراک میں گئے تھے براول بھٹو لیکن وہ بھی جو ڈپلومیٹک ریلیشنشپ جو ہیں وہ بھی ان کا بھی فیلیئر ہی نظر آ رہا ہے وہاں پر ہم نے وہاں جا کر بولا بھئیا ہم ہمارا ساتھ دو کشمیر پر مگر اراک نے کوئی رسپونس ہی نہیں دیا کوئی رسپونس نہیں دیا آپ دے گئے ہیں ہماری جو مسلم ممالکیں سعودیہ ریبیا وہ تک کشمیر پر ہمارے ساتھیں دیتے ہیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بھی ریال پر جو ہے وہ پورے کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھا دیا تھا پورے کے پورے کشمیر کو بھائی نے تک ہم تو رسٹرکشنز لگائی ہیں آپ پانچ ہزار درہم کے بغیر مجھے تو بھائی جا کے نکھا دے انہوں نے ویسے ہی آپ کو نکال دنے بھائی کہ بھائی پانچ ہزار درہم ہمیں دکھاؤ تم لوگ چوریاں بری کرتے ہو ان کیس تم لوگ نے چوریاں بھی کر لی تو ہمارے پاس سیکیورٹی ہو تم لوگ پانچ ہزار درہم میں سے ہم لوگ پیسے نکال کے پورے کر لیں گے انڈیا کو امریکہ پروپر گلوبل سعود کا لیڈر بنا رہا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا گلوبل سعود کی لیڈرشپ لے یہ پاکستان کے لیے انتائی مشکل وقت ہے ابھی ہم سمجھ نہیں نہ پا رہے کیونکہ جیسے امریکہ نے یہ بات کر دی ہے کہ جناب ہم کیوں سے بولتے ہیں انڈیا کو جو ہم اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ امرجن سعود از ای لیڈر ہم سپورٹ کرتے ہیں تو گلوبل سعود اس کا ہے تو گلوبل سعود میں انڈیا چاہتا ہے کہ ہم چائنا کو کمپیٹ کریں یا اٹلیس وہ اپنی پوزیشن رکھتا ہے اور گلوبل سعود میں پاکستان بھی مجود ہے انڈیا کا نیبر ہے انڈیا نے بڑی خوبصورتی سے پاکستان سائٹ جتنا بھی ویسٹ ایشی ہے سب کو بلوکڈ کر کے تو انہوں نے سارا انڈو پیسے وہ سمجھ نہیں ہے دنیا ہی اس طرف ہے باقی انہوں نے سینٹرل ایشیا افکانستان اور ان کے ساتھ ریسرا کے تعلق رکھیوں ہیں کہ ان کو کیا چاہیے ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں they are playing very very smart گھر میں ان کے بڑی ٹینشن ہیں مہنگائی ہے سارا کچھ ہے اتنی ڈبل جیٹ سے مہنگائی نہیں ہے جیتنی پاکستان میں ہے لیکن پھر بھی they have managed it بیروزکاری ہے انڈیا کے اندر پچاس ہزار قسم کے چیلنجز وہاں سے یوٹ سے پوچھیں لوگوں کو اتنی اپرچونٹیز نہیں میری there are millions and millions of people who are jobless in انڈیا at the same time but there are millions and millions who are making billions who are making millions so وہ زاری بات ہے جیسے چائنہ نے بہت سارے لوگوں کو below poverty shift کیا تھا تو زاری بات ہے time لگتا ہے یہ natural processes ہوتے ہیں it takes overnight یہ رات کے یہ نہیں ہے راتی سوچتے ہیں سارے دنیا میر ہوگی it takes time وہ جو distribution of wealth ہے وہ نیچے جاتے جاتے اس کو بڑا time لگتا ہے but anyhow یہ جو اب situation ہے اس میں آکے وہ جو مہدی صاحب نے وہاں پہ باتیں کی